ڈاکٹر صاحب جو کل نوکری سے صبح دوش ہو رہے ہیں ان کے عزاز میں مختصر سی تقریب کا احتمام کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے جو خدمات خاص کر کشتوار میں جو ان کی خدمات رہی ہیں اس سے ہر کوئی واقف ہے ان کی عزت حفظائی میں ان کے آنر میں یہ ایک مختصر سی تقریب ہے ڈاکٹر صاحب بہت کچھ جزر کرتے ہیں بہرحال ان کی سیروسز کے ہم چکائی تو نہیں کر سکتے اس کی آدائیگی نہیں کر سکتے لیکن ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا ایک عزاز اور ایک پیار بڑا تقریب ہم نے رکھی ہے جس میں اپنے کچھ چند ساتھیوں کو ہم نے یہاں دعوت دی ہے اور ڈاکٹر صاحب کیمرا ہم نے جو سپریڈنس صاحب ہیں ان کو یہاں مدعو کیا کازی اکٹر صاحب اشترل کمیشنر ضرور ہیں لیکن ہماری اس ٹیم کے ایک رکن ہے پنکین صاحب اس کے ایک رکن ہے تو اس مقصد سے تقریب ہلاک صاحب آپ کو ہم سب کی طرف سے دل کی امی گہرائیں سے مبارک بات کہ آپ نے ایک لمبا جو سلس کا ٹینیور نکالا اس دوران جو آپ نے سماعت کی خدمت کی اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح دے تندرستی دے ہم سب کی نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہے اور میں کازی اکٹر صاحب سے درخواست کروں گا موسیقی سوٹھا تاتھا سرکتے ہیں پر روپس سبحane سبحانس ڈوپسی بھی مشہت پر transformation ڈوٹnet ہونے دھتا کا پسٹ فکر ہیں دوچار ٹوزے پوست ہو کیا کیا گیا وہ اشترہ ان پاس پسکے لگا تو کہتا ہے یار ہمیں تو دختروں میں ملتے ہیں پروجہرگر میں جاتے ہیں وہاں بھی لوگ ہیں حسنا� یہ نہیں حسنا ہم کبھی دکٹر جی پروجہ صاحب پروجہ صاحب جن کو دیکھتا ہے ملے پروپیسر ضرور زیادہ آتی ہے وہ اکسن کے چہرے میں دکھتا ہے میرے دوست آکتر صاحب گیری صاحب زکر صاحب یہ روپے ہیں ناسل صاحب سبی لوگ جن کا نام میرے زبان میں بھی نہیں آرہا انہوں نے سب کا استقبال ہے اگر صاحب زکر صاحب کو ایک خیر ہے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہے انہوں نے دکھا ہے کہ چل چلاتی دوپ میں ایک سائی باہ ہو جائے گا چل چلاتی دوپ میں ایک سائی باہ ہو جائے گا تیرا سایا بڑھتے بڑھتے آسمان ہو جائے گا زندگی کی ایک ایسی حقیقت جی شہد زکر صاحب نے بیان کیا اور آج یہ اسی کا پہلو ہے اسی کا خیصہ ہے کہ آپ ایک لمبے آرسی کی نوپری کے بعد اسے خیر بات کہنے جا رہے ہیں جہاں تک میرا تجزیہ ہے انسان صبح سے لے کر شام تک میں جانے کیتنی خواہشوں میں پنتا رہتا ہے کتنی خواہشی کرتا ہے کچھ پوری ہوتا ہے خوش نہیں ہوتی ہے لیکن انسان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ خواہشوں کو تو بھی مرنے نہیں دے پا آپ بہت خوش نصیب ہیں راجندر صاحب بہت خوش نصیب رہے کہ آپ ایک صحیح وقت پہ اپنی زندگی کا ایک خوبصورت سفر دے کرنے کے بعد ایک ایسے راستے پہ جا رہے ہیں جہاں سکون بھی ہے جہاں رشتوں کی مذاکت ہے ان کا برہم ہے آپ اپنے تک پون سکتے ہیں مہلے داروں تک پون سکتے ہیں رشتوں کا احساس جو آج کے دور میں مر چکا ہے جیسے کچھ ہم لوگ خواہ چکے ہیں ہم ریٹائر نہیں ہوں ریٹائر سب آج تیس تسومبر دوہزار ایکیس کو بھی بات کیا ہوں ہم ریٹائر نہیں ہوں میں ریٹائر نہیں ہوں آفتہ سب ریٹائر نہیں ہوں کیونکہ تب تک کچھ نہیں بچ جاتا دنیا کے حالات جہاں میری نظر ہے جو میں لٹریچر پڑھ چکا ہوں پرشن کا یا اردو کا میرے نزدیک چار پہنے سال ایسے آنے والے جو ہیں بس وہی ہماری زندگی کے اچھے سال ہیں حالانکہ ان میں بھی بیچے نہیں رہے گی پریشنیاں رہے گی لیکن اس کے بعد کچھ نہیں رہے گا ماناوٹا ختم ہو چکے ہیں انسانیت کب کی دم توڑ چکی ہے ہم سوچتے ہی پاتے ہیں کچھ طاقتیں دنیا کے ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو سوچنے نہیں دیتی ہیں ہمیں بزی رکھا دیا ہے یوٹیوب پہ فیس بک پہ انسٹرگرام پہ سوچنے سے انسان کو گلامی کا احساس ہوتا ہے محرومی کا احساس ہوتا ہے اور محرومیاں جو ہیں انسان کو بگاوک پہ اکساتی ہیں پھر بڑے بڑے انقلاب آتی ہیں اور دنیا چاہتی ہے کہ انسان سوچنے پر ہے وہ بھولا رہے بہلا رہے کہاں پہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ انسانگرام پہ باقی چیزوں پہ تاکہ وہ سوچنے پہے اور اس کے زندگی کے ساتھ احساس ہوتا ہے میں سوچنے پہنوں کہ آپ کی خوشنسیبی ہے کہ آپ اکنے اکنے وقت میں زندگی کے سفر کو چونتے ہو جا رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کا آنے والا وقت اب آپ سوچ پائیں گے ہیں کہ جو رشتے کو اسے چھوٹ گئے تھے کہ جن کو میں چھوٹ چکا ہوں ان کو کہتے واپس لائے جائے زندگی کی بھی صبح جب چھتے پنشیوں کو دانہ ڈالتے ہیں تو پورے مہلے کے پنشی ہمارے چھتے لانے تو رشتے رشتوں کو دانہ ڈالتے ہیں ضروری ہے کہ ہم گھر میں مہین میں ایک بار کوئی دعوت کہہ دے چاہے سب میلے ملکے دلوں میں میل ہیں وہ بھی آنے ہیں ملکے دلوں میں محبت ہی ہوگی کہ دیا لائی وہ ہے ہمیں دکھا خدمت کرتے رہے سائیٹی کی سمحج نہ دن دکھا آپ نے نرہا رہے صبح شام اگر آپ آرام میں بھی تھے تو آپ کو خون آتا رہے کیونکہ آپوں کا پیشہ ایسا ہے میں سمجھ سے مکم میں جب پروے صاحب کو دیکھتا کتنی دوڑ دوپ میں لگے ہوتے ہیں اب آپ کی خدمت یہ لے بہت زبردست پیشہ میں کیا کہوں آپ کو میں تو ابھی کالے سے نکلا ہمیں نیت کی تیاری چڑھ لی ہے تو بسٹر میں بجلد شیخ راستر صاحب نے فون کیا تو مجھے واپس آنا پڑا مجھے معلوم نہیں تھا کہ آج اتنی اچھی تقریب کا احتمام نکھا گیا ہے اس کو اور زیادہ خصوص بنا سکتے مجھے معلوم ہوتا ہے ہم کالیج کے اس سیم نرحاب میں اس کو آرگنائز کرتے ہیں برحل میری دعا ہے کہ زندگی کا آنے والا ہر ایک پل ہر ایک لمحہ آپ کے